موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم good morning and welcome to morning at home میں ہوں آپ کی مذہبان جوگن قازم سب سے پہلے اپنی آواز کے لئے معذرت کروں گی ویسے تو پیدایش سے ہی اپنی آواز کے لئے معذرت کر رہی ہوں کہ عجیب سی ہو جاتی ہے میری کبھی کبھی بلکہ ہے ہی عجیب سی آج کل ایکچلی ویورز یہ جو سماغ کا ایشو لاہور میں چل رہا ہے نا ایئر پیوری فائر چرائے میں ہزار اور معاملات چل رہے ہیں لیکن فر سم ویرڈ ریزن اس بار مجھے بڑی بری طرح سماغ ایفیکٹ کر رہی ہے جس کی وجہ سے تھوڑے سے بریدنگ ایشوز بھی مجھے ہو رہے ہیں سٹریس آسنما تو مجھے بیسی ہی ہوتا ہے بہت زرہ زادہ چیزیں ایس اگر میں زور لگا کے بول رہی ہوں تو پلیز مجھے معاف کر دیجئے گا گلہ نہیں خراب کوئی انفیکشن نہیں ہے بس وہی پرابلم ہے کہ سماغ کی وجہ سے سانس سائی نہیں آرہا جس کی وجہ سے بولنے میں تھوڑی دکت ہو رہی ہے سو پلیز آواز کے لیے پہلے سے ہی معذرت آپ کو پتہ ہے لائیو شو ہے اور آوویسلی میں کہہ سکتی ہوں کہ جی میں تبھی اتنی ٹھیک منہ آف لین ہے لیکن تبیت ٹھیک ہے بریدنگ کا ایشو ہو رہا ہے بکاوز آو سماغ اور سماغ تو گھر پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے تو اٹ لیسٹ یہاں پہ آکے تھوڑا سا انسان کا دل بھیل رہا ہے تو ایم نوٹ بیمار ایم جسٹ سٹرگلنگ ایر کوالٹی کی وجہ سے لیکن ایک اور آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہوں گے کہ گورنمنٹ اس وقت سپیشلی پنجاب گورنمنٹ بہت سے ایفرٹس کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو ایک ایشو آیا ہوئے سماغ کا اس کو بہتر اور آسن آداز میں ریزولف کریں بہت سی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں باتچیت پر کی جا رہی ہے کہ اگر آٹیفیشل رین کی جائے اور اس طرح کی چیزیں تو دونٹ باری گورنمنٹ اس آنیٹ جہاں پہ امپورٹن میسیجز کی بات ہے وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پنگ ریبن میں ڈیلی پہنتی ہوں اور ڈیلی اپنا پنگ ریبن جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ اچھے سے کلیر طریقے سے نظر آئے پنگ ریبن آج آخری دن ہے 31st October ہے and breast cancer awareness month جاری رہا ہے پورا مہینہ اکتوبر کا اسے پنگٹوبر کے طور پہ بھی آیا جاتا ہے so آج as a final reminder but بار بار remind کروں گی over the whole year کہ please screening بہت important ہے خواتین اپنا معاینہ proper طریقے سے چیک آپ اپنا کیا کریں اپنے چیسٹ کو چیک کیا کریں اگر کوئی گلٹی یا کوئی چیز محسوس ہو تو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر کوئی عجیب leakage ہو رہی ہے کوئی اور پرابلم بھی ہو رہا ہے چھاتی میں تو فوراں ڈاکٹر کے پاس جائیں pain ہو رہی ہے بے تکی چیک کر آئیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی ایک بات کہنا چاہوں گی کہ مرد حضرات بھی اس بات کے بارے میں aware ہوں کہ ہر دس میں سے ایک آدمی کو breast cancer ہوتا ہے دیکھیں breast کیا اچھاتی تو breast تو مرد کا بھی ہے اور عورت کا بھی ہے so please آپ نے احتیاط کرنی ہے اور اپنی early detection جس کی ہم بار 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 بات کرتے ہیں screening سے پتا چل جاتا ہے اگر early stages میں بندہ ہوتا ہے تو recovery بھی اتنی ہی جلدی ہو جاتی ہے اور یہ پھر مرد جان لیوہ نہیں رہتا لیکن جب تیسرے یا چوتھے stage of cancer پر بات پہنچ جاتی ہے تو معاملہ کافی serious ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا important message ہے messaging کی بات کریں messages کی بات کریں تو ایک اور بہت ہی important message شادیاں جیسے کہ آپ کو پتا ہے viewers ہم شادی بارات ولیما مطبع مہندی بارات ولیما party wear اس قسم کی ایک theme لے کے اس ہفتے چلے ہیں ہم نے کوشش کیا کہ کچھ different کریں typical fashion show اور ان چیزوں سے اس پار نکلے اور تھوڑا سا guidance کی طرف جائیں اور ان چیزوں پہ بات کریں اور discussion کریں جو ایک point of interest بھی پیدا کرتی ہیں اور ایک debate بھی شروع کرتی ہیں آج جیسے کہ بارات کی theme ہے بارات یعنی کہ اس دن usually صبح کی ٹائم نکاح ہو جاتا ہے یا اب تو بہت سے لوگ جو میں بارات پہ پہلے نکاح کرتے ہیں پھر نکاح کے بعد proper جو ہے وہ بارات کی reception شروع ہو جاتی ہے بارات کا مطلب یہ کہ بھئی یہ رخصتی والا دن ہے ایک چیز جس کے بارے میں ہم میرے خیال سے اتنا نہیں سوچتے جتنا سوچنا چاہیے وہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے رشتے کر کہاں رہے ہیں دیکھیں viewers شادی کرنا دنیا کا ایک طرح سے آسان ترین کام ہے functions کرنے events کرنے نکاح کروانے کہاں ہی ختم ہو گئی تین دفعہ قبول ہے قبول ہے کہنا ہے آپ کی شادی بھی ہو گئی تو شادی اس طرح سے ایک physical act کے طور پر کرنا تو دنیا کا آسان ترین کام ہے لیکن اس شادی کو نبھانا اور اسے آگے لے کے چلنا بہت ہی مشکل عمل ہے اور یہ کوئی easy اور uncomplicated چیز نہیں ہے ایک بچی کی ایک لڑکے سے شادی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس میں families involved ہیں رشتدار involved ہیں family friends involved ہیں اور I'm sorry viewers یہ western world میں ہوتا ہوگا کہ ایک لڑکے ایک لڑکی سے شادی ہو رہی ہے ہمارے یہاں ساؤت ایجیا میں ایک خاندان کی دوسرے خاندان کے ساتھ ایک connection بن رہی ہوتی ہے اور خاندانوں کی آپس میں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں سو یہ دیکھنا کہ کہاں پہ بچوں کی شادی ہو رہی ہے بڑی important چیز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی مرضی دیکھنا بچوں کی خوشی دیکھنا ان کی رضا مندی کو دیکھنا بڑا important element ہے اسلام تو اجازت دیتا ہے کہ اپنی پسند سے شادی کریں obviously limits اور اس کے اندر رہتے ہوئے سو اگر بچوں کی کوئی پسند ہے تو اس کو بھی دیکھیں بڑی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بچیوں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ دھاڑے مار کے رو رہی ہوتی ہیں پوچھو کہ بیٹا کیا بات ہے تو آگے سے جواب ہی آتا ہے کہ آپ ہی میری جہاں پسند تھی وہاں پہ میری شادی نہیں کی اب زبردستی میری یہاں پہ شادی کی جا رہی ہے اور میں نہیں کرنا چاہ رہی ہے لیکن کیونکہ ماں باپ کا پریشر ہے تو سٹک ہیں اسی طرح لڑکوں کا میں نے بڑی دفعہ کیس دیکھا ہے کہ لڑکے کی پسند کئی اور ہے اس کا تین سال سے کہیں پہ لائیکنگ چل رہی ہے پوری اس نے ماں پہ بات کی بھی ہے ماں باپ نے آخری منٹ پہ کہا جی ہم نے تو ماں کرنی نہیں ہے لڑکے کی ایسی جگہ پہ شادی ہو رہی ہے جہاں پہ وہ خوش نہیں ہے اور پھر ویورز بچے بہت عجیب عجیب پھر حرکتیں کرتے ہیں میں ایچلی ایسے کیسز کو جانتی ہوں ویورز جہاں پہ لڑکے اور لڑکی نے مرضی کی شادی نہیں تھی وہ خوش نہیں تھے زبردستی پیرنٹس نے کی فیملی کے اندر ہی کی ہم ایچلی ایک کپل کو جانتے ہیں جو کزنز تھے سیکنڈ کزنز تھے کیونکہ ان کی دوستی بھی تھی اور یہ بھی تھی تو ان کی پھر ایک پلاننگ ہوئی کہ بھئی ہم شادی کر لیتے ہیں خوش کرنے کے لیے تین چار مہینے کے بعد کہیں گے ہماری بنتی نہیں ہے ہم طلاق لے لیں گے اس کے بعد میں اپنی مرضی کہ جہاں پہ پسند ہے وہاں کر لوں گی تمہاری جہاں مرضی ہے تم وہاں کر لینا میں ایکچلی ایک ایسے کپل کو جانتی ہوں اور انہیں نے ایسا ہی کیا اور خاندان دنگ رہ گئے دونوں سائیڈوں پہ کہ مطلب کیونکہ ایک ہی فیملی تھی سیکنڈ کزنز تھے کزنز کے بچوں کی آپس میں شادی ہو گئی اور بعد میں جب ان کو کہا کہ یہ کیا حرکتی تھے انہوں نے کہا آپ لوگوں نے ایک عذاب بنا لیا تھا کہ اگر ہماری شادی نہیں ہوگی تو فیملی ٹوٹ جائے گی بربادی ہو جائے گی یہ ہو جائے گی وہ ہو جائے گی تو ہم نے تو ساری زندگی ایک دوسرے کو بہن بھائی کی طرح دیکھا ہے ہم نے تو کبھی ایک دوسرے کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں اور وہ لڑکی زارو کتار روئے کہتی ہے میں نے ساری زندگی ان کو بھائی کا ہے ساری زندگی میں نے ان کو بھائی کا ہے اور اب میں ان کو کیسے اس نظر سے دیکھوں وہ لڑکا بھی یہ کہے کہ میں نے اس کو ہمیشہ ایک چھوٹی کزن بہن کی طرح دیکھے میں اسی نظر سے اس کو دیکھتا ہی نہیں ہوں so viewers please جہاں پہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں بچوں کی کسی اچھی فیملی اچھی خاندان میں اور اپنے خاندان میں بندہ چاہتا بھی ہے کہ ہو جائے اس کے پھر میڈیکل مسائل بھی ہیں جب ایک ہی فیملی میں بار بار شادیاں ہوتی جاتی ہیں تو جب جین پول مکس ہوتا جاتا ہے تو بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان میں کبھی کبھی اپنویلٹیز آ جاتی ہیں تو وہ بھی تو ایک سیریس چیز ہے کنسیڈر کرنے کو viewers کتنے کیسز ہوتے ہیں کہ پریگننسی نہیں کنٹینیو کر پاتی کیونکہ اگر دونوں سائیڈ پہ تھالسیمیا ہے for example دونوں لڑکا اور لڑکی تھالسیمیا مائنر ہے ان کی جب شادی ہوگی تو ان کے جو بچے ہوں گے وہ تھالسیمیا میجر ہوں گی تو viewers یہ بہت سی چیزیں ہیں کنسیڈر کرنے کو ہم اتنا سوچتے ہیں گھر بنانے سے پہلے موٹر سائیکل تک لینی ہو تو اتنا سوچ بجار اور پلیننگ ہو رہی ہوتی ہے فریجنیا لینا ہوتا ہے گھر میں تو بات چیز چل رہی ہوتی ہے فرنیچر چینج کرنے لیکن بچوں کی شادی پہ بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ منڈا امیر ہے کڑی ڈاکٹر ہے یا پڑی لکھی ہے اور بات ختم یہ نہیں دیکھنا کہ ان کے مزاج کیسے ہیں کیا ان کی آگے جا کے بنے گی اب اگر دو بہت تیز یا غصے کے مزاج والے لوگوں کہ آپ شادی کر دیں گے تو ان کے تو دنگے فساد ہی نہیں ختم ہوں گے اور یہ پلیز بیورز بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اوہ بھائی مزاج اور پرسنیلٹیز لوگوں کی نہیں بدلتی شاید تھوڑی سی موڈیفیکیشن آ جائے اگر دو لوگوں کی پرسنیلٹی نہیں میچ کرتی ذہنیت نہیں میچ کرتی اچھا کیا کریں گے ایک بچے نے پی ایچ ٹی کیا ہوا ہے شادی اس کی ایسی بچی سے کر دیں گے جو میٹرک پاس بھی نہیں ہے وہ کیا بات کریں گے ان کی کیا کمپیٹیبلیٹی ہوگی ان کی کیا پوری زندگی کا نشتہ ہے ساری زندگی کا ساتھ ہے اس ساتھ کو خوبصورت انداز میں آگے لے کے چلنا ہے اور یہ ساتھ کیسے خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے اگر ہم ان بیسک چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے سو ویورز شادی بڑی خوبصورت ایک بڑا خوبصورت بڑا پیارا رشتہ ہے لیکن شادی رخصتی بارات یہ ساری چیزیں یہ تو فنکشنز ہیں ایکچولی تو وہ تعلق ہے جو بن رہا ہے تو آج ہم اپنے پروگرام میں اس تعلق پہ بھی بات کریں گے ابھی ویورز کیونکہ ہمیں بریک کی طرف بھی جانا ہے اور کچن کی طرف بھی نظر ڈالنی ہے اور آج کچن میں بھی ہم بارات پہ جو یوشلی چیزیں سرف کی جاتی ہیں کھانے میں ان پہ بھی ڈسکشن کریں گے لیکن سب سے پہلے جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی فنکشنز پہ اتنا زور ہوتا ہے اس رشتے کو جس کو کنیکٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی سوچیں اور یہ جو میری لادو رانی ابھی میں نے سامنے کھڑی ہے اس کو بھی جب اس کے فیملی والے کہتے ہیں یا پریشر ڈالتے ہیں شادی کا اور مجھ سے یہ بات کرتے ہیں تو میں اس کو بھی یہی کہتی ہوں کہ انم بیٹا کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے کرنی ہے آپ ایک ورکنگ لیڈی ہو آپ ایک پڑی لکھی بچی ہو سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا اور میں ان کی امی کو بڑا خراج تحسین پیش کروں گی کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کی اپنی پسند ہے اوکے میری پسند بھی ہوگی تو بچیوں کی رضا مندی کے بغیر کوئی ڈیسیشن نہیں لیا جائے گا السلام علیکم سہی کہہ رہیوں کہ غلط بلکل سہی کہہ رہی ہیں آپ کے ساتھ تو بلکل ایک گھر والا میں نے کبھی بھی یہاں پر آکے یہ چیز بلکل بھی نہیں فیل کی کہ میں اپنے گھر سے باہر ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اپنے ایک گھر سے نگل کر میں اپنے دوسرے گھر میں آگا اور بیٹا یہی تو فیلنگ ہونی چاہیے جب آپ کی شادی ہوتی ہے وہاں جا کے ایسے لگتا ہے اگر اگر ایسی جگہ پہ ہو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی زبردستی شادی کر لیتے ہیں آگے سسرال والے خوشنی ہوتے شادی ہو کے وہ بچی گھر جاتی ہے تو سسرال والے جان کے اس کو ٹورچر کرتے ہیں کہ وہ خود ہی چھوڑ کے چلی جائے تو بات یہ کہ ایسے تعلق اور ایسے رشتے بنانے کا فائدہ کیا بلکل اور جب آپ اپنی ایک سٹوری بتا رہی تھی کہ وہ دو کزنز تھے اور ان کی آپس میں شادی ہو گئی اور میں اس چیز کو ریلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ سیم ایسے ہماری فیملی میں بھی ہوا آپ بچیوں کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس بات پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے ہم فیل وقت تو یہ سٹیپ لے لیتے ہیں لیکن انیشیلی تو وہی انہوں نے ڈیووز دیکھ گھاری آنا ہوتا ہے تب بھی ان کی لائف زیادہ خراب ہوتی ہے بھئی آپ سوچیں کہ اس لڑکا لڑکی کی شادی کو اب شادی نہیں کنسیڈر کر سکتے ان کی بڑی اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کیونکہ کازنز بھی تھے اور ساتھ بڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو باز نہیں آ رہے انہوں نے جو پسند تھی جہاں پہ وہاں پہ بھی بات کی ان کو بھی بتایا کہ ہمارا یہ پلان ہے ہم لوگ فسے ہوئے کیوں کیونکہ انہوں نے بھی آگے زبانیں دی ہوئی تھی دونوں کے کالیج میٹس تھے اور عجیب سی بات ہے کہ آپس میں ان لوگوں کی کپل کی بھی بڑی اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ اور کپل کی دوستی ہے لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کیونکہ پیرنٹس اس چیزے اتنا خرچہ اتنا تماشا وہ کتنی عذیت سے بچارے گزرے ہوں گے اور کتنی عجیب سی ایک ابنورمل سی بات ہے بٹ آپ سوچے ہیں کہ بندہ مجبور ہو کے پھر ایسے ایسے پاغل قدم اٹھا لیتے ہیں کتنی بچیاں ہیں جو اپنی شادی سے چار دن چھے دن پہلے سویسائیڈ اٹیمٹ کر لیتی ہیں کتنے لڑکے ہیں جو گھر چھوڑ کے چلے جاتی ہیں نکاح ہے اور لڑکا غائب ہے بس وہی بات ہے کہ پیرنٹس کو یہ سوچنا چاہیے اور اپنے بچوں کے اوپر پریشر نہیں دے اور اسلام کے پوائنٹ او فیو سے بھی دونوں کے پاس اللہ تعالیٰ نبی یہ حق دے دیکھیں محضب شرائی طور پر شرائی طور پر لیکن ڈیسنسی کی دائرے میں رہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جاؤ چکر چلاو بلکل بھی نہیں آپ کی پسند ہے آپ اپنے پیرنٹس کو بتائیں اور وہ دونوں کا یہی پوائنٹ تھا نا کہ ہم نے کبھی اس ٹائپ کا سینی نہیں رکھا ہم کالیج میٹ سے وہاں پہ ماری گپ شاپ لگتی تھی دونوں کنزروٹیو گھروں سے کونسا ان کو نکلنے کی جہازتیں ملتی تھی اچھی فیملی بڑ بس نہیں ڈٹائی سو پلیز اپنی انا کا اشیوز نہیں بنانے ویورز اور میں ایک ماں ہونے کے ناتے بات کر رہی میں نے بھی زندگی میں بڑے سٹوپیڈ ڈیسیزنز ویورز اسی لیے لیے کیونکہ آگے سے آڈا لگا ہوا تھا کہ نہیں یہ چیز نہیں کرنی کسی کی گلتی نہیں ہوتی ویورز صرف انڈسٹینڈنگ کی کمی ہوتی ہے ماں باپ بھی بچوں کے لیے برا نہیں چاہتے اور بچے بھی اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے لیکن اگر ایک بچہ ڈھیٹ ہوا ہوا ہے اور اٹل ہوا ہوا ہے کہ میں نے یہیں پہ کرنی ہے بچی بھی کہہ رہی ہے میں مر جاؤں گی میں نے اور کہیں نہیں کرنی تو کیوں ایسے بچوں کو ہم اس لیول پہ ٹورچر کر رہے ہیں پھر آپ اس انڈسٹینڈنگ کے ساتھ کریں کہ بیٹا پھر سوکھی ہے کہ آکھی ہے نبھانی ہے ساڑے کول نہیں پھر روندے ہوئے آنا یہ تو آپ کے پاس مارجن آ جاتی ہے نا پھر نہ کہ وہاں پہ کریں جا پہ زبردستی کریں اور وہ جان کے اپنی طلاقیں کرائیں دیکھیں تالا اطلاق کی اجازت ہے لیکن یہ جائز چیزوں میں سب سے نا پسندیدہ عمل ہے یہ امپورٹنٹ بات ہے یاد رکھنے کو آئیے منیوں کی طرف بڑھتے ہیں آج میرا بچہ کیا بنا رہا ہے آج میں نے کہا بھرات ہے تو فل بھرات والی جو ہے وہ وائب لینی ہے اور آج اس میں جو ہمارے مین ڈش ہے وہ ہے جی شاہی کورما اچھا اس کے سائٹ میں نے کہا کہ دیکھیں یہ شاہی کورما اچھا اس کے ساتھ میں بنایاں گے ساتھ میں ہم بنایاں گے کریمی مکرونی سیلڈ پریس سیلڈ رائتا اور اس کے ساتھ میں میں نے کہا ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو رہا سب کچھ تو پھر میں نے کہا میٹھے میں ٹرائفل ہونا چاہیے ٹرائفل کو ہم بنایاں گے دو طرح سے ایک کسٹر ٹرائفل جو ہوتا ہے وہ اور ایک بنایاں گے ہم جیلی اور ساتھ میں روگنی نان آپ کو جب میں پورا سیٹ اپ لگاؤں گی تو پورا آپ کو کارجو آنم کوئی سیٹ اپ نہیں تم نے لگانا ہے آپ اس نے پتہ کیوں اتنا لمبا ایک وکی ہے کیونکہ اس کو پتہ کہ اگلا سیگمنٹ ہم نے کوکنگ کرنی ہے کچھن میں آنکے آنم کبھی میں بھی تھکی بھی ہوتی ہوں گھر پہ بھی بندہ کام کا تہتھے آکے بھی ہانڈی روٹی پکائے میں صرف اور یقین مانے کہ آپ کے بھروسے صرف اتنا زیادہ مینیو رکھتی ہوگی مجھے بتا ہوتا ہے میں تو ایسا ایسا یہاں یوں 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 ہوتے جاتی ہوں اور آپ اس طرح کسی کا سسرال اسے کیا تانگ کرے گا میرے پاس آنم اینا ٹورچر کرنے کے لئے ادھر تو مجھے شہزادیوں کی طرح رکھتے ہیں بریک کے بعد ویوز واپس آئیں گے بریک میں البتہ جاتے جاتے بڑی سخت سخت باتے ہوگئی تھوڑا سا آپ کا موڈ لائٹ کرتے ہیں ایک ہمارے پاس پیکج ہے بریک کا وہ دکھاتے ہوئے بریک کے بعد واپس آئیں گے کچن کا بھی سیگمنٹ شروع کرنا ہے آج ہم میک اپ کا کامپٹیشن کر رہے ہیں بارات کا اور بائی دوئے آج چھے کنٹیسٹنٹس ہوں گے بھائی یہ ساری باتیں میں بھی آپ کو بریک کے بعد سمجھاتی ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 یہ مجھے لگتا ہے میرے خوش قسمتی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سٹارٹ لیا اور پھر مجھے آکے بہت زیادہ کام کرنا ہے کچھ لوگ لگی ہوتے ہیں تو آپ میں لگی ہیں میرا بیٹا خوش رہو عباد رہو اللہ تمہیں مزید کامیابیوں سے نواز ہے کیونکہ مجھے کل کسی نے کہا اتنا سا وہ بچہ سا ہے اس کو آپ نے اجاج بنایا ہوئے تو یہ جو بچہ سا ہے یہ ہمارے ہاتھ کا ٹرین ہے ماشاءاللہ اور ہم نے کیسے ٹرین کرنا تھا شروع میں اس کے ساتھ ہم نے کچھ تھوڑی بہت ایکٹویٹیز کی اور وہاں سے ہم نے ریلائز کیا کہ بڑی ینگ ایج پہ یہ بچہ ٹیلنٹیڈ بھی ہے میند بھی بہت کرتا ہے اور صرف اپنے آپ کو نہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنی آپیوں کو بھی آگے لے کے چلتا ہے چاہے میل ہوں چاہے فیمیل ہوں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح میں آگے آئے ہوں اس طرح سب کو موقع ملے بلکل definitely کیونکہ جب ہم بات کرتے ہم ٹرینڈز کی بات کریں گے تو مار کے میک اپ کریں گے تو آپ نے کہا آپ ہی اور لوگوں کو موقع دیتے ہیں میرا تو چل رہا ہے ماشاءاللہ ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اور پوری پوری شادیوں کے فیمیلی ہیں ان کو تیار کریں گے وہ آن لائن کلاسز بھی دیتے ہیں تو اسنین آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آج ہماری براد تھیم ہے اور ہم لوگوں نے چھ لوگوں کو اپنا تھیم دے دیا اور ایسے پہل نہیں ہیں اور ان کو سٹارٹ کروائیں گے اور وہی پرانی والی بات میں نے پہلے انسٹرکشن دے دیا کہ بھئی ہاتھ کو فیس سے کمپیر کر کے بیس بنانی ہمارا فرسٹ آس ہی ہے گورہ نہیں کرنا بائی دوئے یہ میری زندگی کی ایک چڑھ ہے وائی؟ بکوز اتنی دفعہ آپ جب شادی کی تصویریں بھی دیکھتے ہیں لوگوں کی تو مو کا رنگ کچھ ہے ہاتھ کا کچھ ہے بھئی اگر اللہ تعالی نے ایک خوبصورت گولڈن سکن ٹون دی ہے اس کے اوپر لےپ لگا کے اس کو گرے کیوں کرنا ہے اللہ تعالی سے بہتر تو نہیں ہے ہمارا سسٹم ہم تو نہیں بہتر جانتے مجھے بڑی تفاہ لوگوں نے وائٹننگ کریم کے ایڈ گئے میں کہا کیوں کروں پہدا ہی اس رنگ کی ہوئیوں میں کسی کو کہوں ہاں وائٹننگ کریم لگا لے اس نے لگا لیا آگے سے کل کو اس کا مو جو بڑی لوگوں کا بگڑ گیا جو بڑی لوگوں کا بگڑ ہے بہت زیادہ مکس کر کر بہت زیادہ فورمولہ جو ہیں سو تو پوائنٹ اس انسان کو اللہ تعالی نے ہر انسان کو بہت ہی حسین بنایا ہے اس کے حسن کو انہانس کرنا ہے اس کے موں پہ ایک اور موں نہیں بنانا میں نے ان کو یہی فرسٹ انسٹریکشن دی گیا میں نے کہا یہی ہے اور اسی پہ ہی زیادہ زج کیا جائے گا اور ماشااللہ کتنی خوبصورت بچیاں بیٹھی ہیں جن کو یہ لے کے آئی ہیں ہماری جو میک اپ آٹیس ہیں وہ تو خوبصورت ہے بچیوں کو دیکھیں کتنی پیاری ہیں اب ان خوبصورت بچیوں کے چہروں کو انہانس کرنا ہے ان کو اچھا لگنا چاہیے اب آپ اگر ونگ ڈائلائنر بنانا چاہ رہے ہیں جو باید ہوئے بلکل آج کل ٹرینڈنگ میں نہیں ہے لیکن آپ ونگ ڈائلائنر بنانا چاہ رہے ہیں اور بچی کے مو پہ ہی نہیں سوٹ کرتا تو وہ پر اس کے ساتھ یادتی ہے بلکل ان بچیوں کو تیار کریں کہ جیسے ان کے اپنی شادیاں ہو رہی ہیں اور ان کا فوٹو سیشن بھی ہونا ہے ان لوگوں میں بھی بیٹھنا ہے وہ سارا کچھ کرنا ہے اس حساب سے پلیز ان کو ریڈی کریں یہ آپ لوگوں کے لئے بیسک انسٹرکشن آپ مر سے کئی گناہ زیادہ بہتر یہ کام جانتے ہیں ہر پندہ اپنا کام جانتے ہیں سو بھی سارٹ لے لیں ان کا سارٹ کر رہا ان کا درکشن میں کرا دوں جلدی سے ہمارے ساتھ کرن آفگار ہیں ان کے ساتھ model نے اکسا اسلام علیکم بلکل ٹھیک 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 آپ کیا کریں گی وہ میں آگے جا کے پتہ کروں گی اس وقت تو آپ لوگ اپنی بیس کے اوپر ہی سب سے پہلے working start کریں گے then we have Sumaira Sajjad ان کے ساتھ پیاری سی اکسا اسلام علیکم اکسا ایتنا گھبراہ کیوں رہی ہو اصل میں نہیں کر رہے تمہارے شادی یہ وہ شو ہے ہی اصل والی دولن بن رہی ہے ہمارے نا بچہ پارو تینکشن نہیں لینی بیٹھے کچھ نہیں ہوتا and then آگے ہمارے ساتھ اوزیا نواز ہیں ساہم علیکم جی ارم ان کے ساتھ ان کی موڈل نے اب دیکھو ارم کی اتنی خوبصورت golden tone ہے اس کو ہم گلو کے ساتھ انہانس کر سکتے ہیں بہر لوگ دھوپوں میں بیٹھ بیٹھ اس کلر کا کرتے ہیں اور پھر بھی نیچرل کلر نہیں آتے ماشااللہ انہانس اس کے ساتھ اس کے ساتھ اور پھر وہ جب پندرہ بیس منٹ گزرتے ہیں وہ گری ہو جاتی سارے وہ کریک پڑھتے لگتے ہیں بچوں کو باز تک پارا ہاتھ کے کو بماری ہوئی ہوئی ہے اچھا فائزہ آمیر فائزہ کے ساتھ میمونہ امیر اچھا بیوری فل بیوری فل بیوری فل بیوری فل گرد یہ میسے نو نے غلط کی یہ جان کی تک خوبصورت بھی آنیا یہ کھا کریں گیا اور کچھ بھی کریں گے چلیں ان کے لیے سانیہ کچھ بھی کریں گے ایک اور بہت ہی پیاری سبا ہمارے ساتھ ہیں جن کا میک اپ کریں گی سمیہ خالد اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے اور بیدوئے آؤٹفٹس بھی کیا حسین آپ لوگ لے کے آئیں واہ جی واہ کیا خوبصورت اچھا ادھان سونیا محفش اسلام علیکم ان کے ساتھ محک ہے گائز کام سٹارٹ کر دیں ایک بات میں بتا دوں جو تیار نہیں ہوگا وہ نیچرلی الیمنیت ہو جائے گا چاہے آپ نے کتنا بھی اچھا تیار کیا ٹائم میں رائکے لیمٹ کو کمپلیٹ کرنا آپ کے پاس ابھی اگر میں ٹائم کو دیکھا تو ایک گھنٹہ بیس منٹ کے قریب ہے about one hour one hour fifteen minutes آپ کے پاس ہے کیونکہ ہم نے end میں لکھ دکھانی ہی نہیں کر لیں آپ سٹارٹ کر لیں but یہ instruction is important کیونکہ live show ہے guys اکثر لوگ ہوتے ہو recording یہ live ہے ہم ابھی بول رہے ہیں ہم on air جا رہے ہیں ٹھیک ہے so the point is time کا خیال رکھنا ہے اگر نہیں ready ہوگا میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں اس وقت نہیں پھر upset ہونا پھر میرا دل خراب ہوتا ہے کہتے ہوئے آپ اس نیم پھر اس چیز کے انچارج میں میں نے ان کو کہہ دیا پہلے سے وائنڈ اپ کر دیں ہم لوگ اور ساتھ میں جو ہمارے گیس ہوں گے آپ ہمارے افیشل جائجیں اور ساتھ میں جو ہمارے گیس ہوتے ہیں ان کا اپنی 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 اپنے کام میں لگ جائیں میں کچن کی طرف چلتی ہوں جہاں پہ ہماری لادو کھڑی ہوئی ہیں میں سے بڑا دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں بھی تیار کر دیں آج اچھا کیا سین ہے بھائی جی آج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پورا براد کا ایک مینیو ریڈی ہو رہا ہے ایک طرف بنے گا ٹرائی فیل with fruits بنے گا اور اس کے اندر fruits میں آپ کو بتا ہے شادیوں کے اندر یوزیلی جو ہے صرف apples اور bananas اس کے اندر ایڈ کیے جاتے ہیں چینی ڈال دی اس میں نہیں ابھی نہیں ڈال دی میں نے چینی تقریبا ہمارے پاس ملک ہے اور اس میں 4-5 ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیے ہیں بنینا کسٹڈ کے اچھا اس کے بعد آپ میں جو ہے اچھے طریقے سے پہلے دوب کو بوائل کر لینا ہے بوائل کرنے کے بعد اس کے اندر شوگر ایڈ کرتے ہیں شوگر ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کے اندر کسٹر ایڈ کرتے ہیں جب کسٹر کی کنسسٹنسی تھوڑی سی پتلی ہوگی اسی وقت میں اس کے اندر بچینی نہیں اس میں ہم بچینی نہیں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایپلز اچھے میں گرین ایپلز یوز کر رہی ہوں گرین ایپلز کا ایک بڑا ہی اچھا سا جو ہے وہ کرنچ آتا ہے آپ کے ٹرائپری کے اندر اور لافتی جو ہے ہم اس کے اوپر جیلی ڈالیں گے اور ایک ہم کسٹڈ ایسا رکھیں گے جو ہم بلکل پلین رکھیں گے فروٹ کسٹڈ اور ایک ہم جیلی کو سرپ کریں گے اب باری آجاتی ہے دوسری درف جو ہے ہمارا مجھے کسٹڈ کے لئے کریم ہے آپ کے پاس بلکل بلکل یہ رہی کریم آپ اس کے اندر سے جو ہے ہاف بشک ڈالیں پہلے میں اپنا کسٹڈ کو سیٹ کروں گا اور اس کے بعد جو ہے کریم ڈالنے کے بعد آپ اس کے اندر بشک فروٹ سیٹ کر دیجئے یہاں پہ میں نے ایپل کو پانی میں رکھا ہوا ہے مکس کر کے تھوڑا سا تک جو ہے وہ ان کے لئے بلکل اب لیئرنگ کے لئے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم بیسکلی اس کے اندر ایک لیئر جو ہے سیٹ کریں گے کی بھی تو کیک کی لیئر کے اندر میں یہاں پہ یہ ویلی ڈش لے لیتی ہوں اور میں نے کیک کو سینٹر سے سلائے لیا میں اپنے حساب سے ڈال رہی ہوں کیونکہ جب بہت مٹھا ہو جاتا ہے بلکل ہر چیز میٹھی ڈال رہی ہے ہر چیز میٹھی ڈال رہی ہے بلکل اس کے اندر آپ جتنا زیادہ مٹھاس ڈالیں گے اتنا ہی زیادہ problematic ہوگا اب اس میں میں نے اتنی سی کریم صرف ڈال دی ہے یہ کریم ہم صرف اس لئے ڈالتے ہیں کیونکہ یہ اس کو کریمی کر دیتا ہے اس کے اندر وہ جو جیلی ٹائپ فیل ہوتی ہے وہ ختم کر دیتا ہے بلکل اور اگر میں ایک دوا پھر میں اس کو پون پے ڈال کر ٹائے کروں گے جب اس کا پلیور اتنا ہونا چاہے کہ مناسب چینی ہو بلکل اچھا اب دوسری طرف جتنی دے میں یہاں پہ کسٹرڈ ریڈی ہو رہا ہے اب اس کے بعد میں نے اس کے اوپر کسٹرڈ ڈال دینایا یا فروٹ اب اس کی اندرہ ہم سے اس کی پہلے پاری جسی پتلی ہے اس کو ثوڑا سا مور اس کے بعد آپ کو فروٹس ڈال کے ایک سا دو منٹ کوک کریں صرف اور اس کے بار جو ہے ہم اس کو رشاوٹ کر دیں گے آپ اس کے اندر ہی اچھا اب باری آ جاتی ہے ہماری شاہی کورمے کی اور شاہی کورمے کے لیے ایک طرف جو ہے میں نے یہاں پہ اوائل گرم اچھا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اوائل کی کونٹیٹی کافی زیادہ ہے ہم نے اس کے اندر اوائل چکن کو اچھی طریقے سے گولڈن براؤن تقریبا 70% آپ سمجھے کہ ہم نے اپنے چکن کو فرائے کر لینا ہے تاکہ ہمارا چکن اچھی طریقے سے اس کے اوپر ایک کلر آ جائے دوسری سائیڈ پہ یہاں پہ میں نے فرائیڈ انیانز کر کے رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر جائے گا دو ادھر ٹماٹر اس میں جائے گا ایک نورمل سائز کا ٹکرا جو ہوتا ہے ادھرکتا ساتھ میں دو سے تین خلوف جائیں گے اس کے اندر لہسن کے اور وہ ڈال کر ہری مچے دو سے ڈال کر ہم اس کو گرائن کر لیں گے تاکہ ہمارا ایک جو بیٹر ہے جو بیسکلی گریوی جو ریڈ گریوی جس کو کہا جاتا ہے وہ ریڈ گریوی بن جائے گی بڑی اچھی سی تو اس طرف جو ہے میں ریڈ گریوی بنا لیتی ہوں یہ اب میں کیا اس کو اب ڈال دوں تھوڑا سا ہے مجھے لیکن جان اب اس نے صولیڈ بھی تو ہونا ہے نا تھنڈا ہو جی آپ اس میں یہ بنانا سائیڈ کر دے اسی میں ہاں جی اس میں ڈالنے سے ایک چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی جو fruits کا کلر ہے وہ بلکل منٹین رہتا ہے آپ کی fruits کا کلر بلکل بھی خراب نہیں ہوتا وہ جس شیپ میں یا جس کلر میں آپ اس کو ایڈ کرتے ہو وہ اسی کلر میں رہتے ہیں اچھا اور یہاں پہ ہے میرے پاس تھوڑے سے جو ہے سیب ہے میرے پاس لیکن یہ مجھے چھاننے پڑیں گے یہ میں نے رکھا ہوئے تاکہ جو ہے ہمارا کلر اپل بھی ڈال دوں اس کے اندر اپل آپ نے بس کو تھوڑے سے ڈالیں کیونکہ مجھے تھوڑے سے جو ہے وہ سیلٹ کے لیے چاہیے اور تھوڑے سے اپل جو ہے میں ایک کسٹڈ کے اوپر کرملائز کر کے ڈالوں گی ایک صرف presentation point of view سے تو آپ اس کے اندر جو ہے ہاف ایڈ کرتے اور ہاف چھوڑتے ہیں ہاف سے بلکہ کامی ڈالیے گا اچھا اب بشک اس کو ایک boil دے دیں تاکہ ایک اچھا سا boil اس کے اندر آجائے تو مین وائل جو ہے میں یہاں سے گرائنڈر بھی بڑے بے ڈھنگے ہیں داز میں بنا رہی ہو بھئی کسٹڈ میں نے تو زندگی میں کیسا ہے دیکھیں یہ وہ والا کسٹڈ نہیں ہے جو ہم دھر پہ بناتے ہیں یہ بیسکلی یہ کوئی جرمن کسٹڈ ہے یہ شادیوں والا کسٹڈ ہے اور شادیوں والے کسٹڈ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ پہلے سے پرپیر کر کے رکھی جاتی ہیں اگر میں مین وائل اس کے اندر میں فروٹس ایسے ہی ڈال دوں گی تو آپ اس کو اگر زیادہ دہر کے لیے رکھیں گے تو وہ فروٹس کا کلر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو اس پرپس پہ جو ہے ہم اس کو یوں کر رہے ہیں اچھا اب اس طرف جو ہے میں یہ لے لوں گی ہم نے فرائیڈ انیانز ایڈ کی ہیں یہ جائیں گے اس کے اندر اور ساتھ میں میں اس کے اندر ایڈ کروں گی یہ جو ٹماٹر ہے اور جنجر گارلک اور گرین چلی اس کو میں سینٹر سے جو ہے ہم 1x2 یا 1x4 کر لیں اس کو اور یہ اس طریقے سے جو ہے یہ بھی ہو گیا اچھا ہم نے ریسپی نہیں ہے جی میں ابھی آئی ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں لیکن اگر آپ کہتی تو میں مین وائل پروپر ایک ریسپی کا وہ بھی کر دے یار تاکہ ہمارے ویورز کہیں گے کہ ہم بناتے تو جا رہے ہیں چیزیں جھلوں کی طرح تو اس کا طریقہ کیا ہے تو اس میں یہ ڈال دیں اس کو پھر ہم نے گرائنڈ کریں اس پر کیا ڈال کے گرائنڈ کریں تھوڑا سا پانی آپ اس کے اندرہ آئٹ کر لیں ٹھیک اور اس کو جو ہے گرائنڈ کر لیں اچھے طریقے سے بالکچ سے ہم بشیر کھوڑا سا اور آئٹ کر لیں ابھی کرتی ہوں نا تو آہستہ آہستہ سب سے پہلے میں آپ کو شاہی کورمے کی ریسپی بتا دیتی ہوں شاہی کورمے کیلئے ہمیں چاہیے پیاس تقریباً دو عدد normal size کے اور اس کو ہم نے جو ہے وہ fry کر لینا ہے اپنے اس کو الکٹر لینا ہے ٹماٹر اس میں جائیں گے دو عدد ججے گالک پیس اس میں جائے گا تو قریباً ایک ٹیبل سپون کی قریب اگر آپ مطن یا بیت میں بناتے ہیں تو قونٹیٹی ججے گالک پیس کی زیادہ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کے اندر مسالوں میں جائے گا نمک لال مرچ پاوڈر تھوڑا سا ہلدی پاوڈر ساتھ میں اس کے اندر جو ہے کورما مسالہ وہ جائے گا اب باری آجاتی ہے ہم لاسٹلی اس کے اندر جائے کی دہی اور دہی ڈالنے کے بعد آپ نے اپنا سارا مسالے کو جو ہے وہ ریڈی کرنا ہے میں آپ کو سب سے سٹارٹنگ سے پروسیجر بتاتی ہو سب سے پہلے آپ نے ایک منٹ میں جرا گرائنڈ کرنا اچھا یہ لے بیٹے بس یہ آپ ابھی سائٹ پہ ہی رکھیں جب تک ہمارا چکن نہیں ہوگا تب تک ہم اس کو بلکل اچھا چکن کو آپ نے بلکل اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے لائٹ گولڈن براون آپ کا چکن ہونا چاہیے آپ کا چکن فرائی ہو جائے اس کو الگ ڈش میں نکال لیں نکالنے کے بعد آپ نے سیم اویل کے اندر قانٹیٹی آپ نے اویل کی کام کر لینا ہے ایک سر ڈیڑھ کپ کے قریب جو ہے کور میں میں آئل چاہے گا کیونکہ ایک آئل کی یا گھی کی جو ایک اوپر لیئر ہوتی ہیں وہ کور میں میں ہونا بہت ضروری ہے اگر وہ نہیں ہوگی تو آپ کے کور میں میں بلکل بھی کوئی رونک نہیں ہوگی جی بلکل ایک سالن کی بھی ایک رونک ہوتی اور وہ رونک ہوگی نہیں اس کے اندر آپ بشک اس کے اندر کر دیں اس کسٹڈ کو اور اس کو ہٹا کے پھر ہم جیلی کو کوک کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے اسی آئل کے اندر آپ کی جو ٹوماٹر، ادرک، لہسن، گرین چلیز اور پیاس کی جو گریوی بنائی ہے وہ ڈال کر ہم اس کو کوک کریں تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے نمک لال مچ پاوڈر، ہلدی پاوڈر اور ساتھ میں جو ہے کورما مسالہ وہ ڈال کر اچھی طریقے سے مسالے کی بھنائی کریں گے کیونکہ پاکستانی کھانا ہے بھنائی بہت ضروری ہے جب بھنائی ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں گے ساتھ میں ہم اس کے اندر یوگرٹ ایڈ کر دیں گے پانی ڈال دیں گے اس کو پکنے کیلئے چھوڑ دیں گے اور لاسلی اس کے پر تھوڑا سا گرم مسالہ اور جو ہمارا فرش جنجر ہے وہ ہم جولین کٹ کٹ کے اس کے پر ڈال دیں گے تو ہمارا شاہی کورما جو ہے زبردست قسم کا وہ جو ریڈی ہو جائے گا اب یہ میں یہاں سے ہٹا لیتی ہوں اور اس سائیڈ پہ ہم جیلی بنا لیتے ہیں اب اس کو کیا کروں اس کو ابھی فرائی ہونے دیں کتنا فرائی کرنا ہے اس کا کام ہے کہ یہ گولڈن براؤن ہو تھوڑا سا وہی تو دکھا رہی ہوں تھوڑا سا اور پانچ پانچ منٹ اگر اور یہ ہو جائے اس کے اندر میں نے اب کیا ڈالنا ہے اس کے بعد اس کے بعد ہم نکال دیں گے چھکن کو اور پھر اسی آئل کے اندر ہم اپنا جو ہے گریو کو بھونیں گے اچھا اب اپیدر راجن ہے کام نہیں ختم ابھی میکرونی سالیڈ بھی تو بنانا ہے نہیں میں پاگل ہوں نہیں کوئی باتیں فورا سوال مجھے پوچھنا نہیں چاہتا اکسر جواب آتا ہے اکسر جواب آتا ہے اکسر جواب آتا ہے تو بھی اگر ہی آجن ہے ہم ہر ساتھ کھیل لیں ہم کونسا کوئی سیریس کام کر رہے ہیں لیکن بات پتے کیا ہے سین مدر بیٹھ جو میری کرسی کے اوپر یہ کھانے کے لی بھی میلے گا نا کچھ کھانا بھی بنانا کھانا بناتے ہو ایک دو چیزیں وہ بڑے شوک سے بناتا ہوں جیسے کہ کیونکہ مجھے خود پساندہ جب بہت خود کا دیل ہوتا ہے یہ بناتا ہے کڑائی تو کہتے ہیں ہان جی مجھے بڑا شوک ہے میں کہا بیٹھے زہر کھانے کا یہ تو عجیب سی مخلوق ہے ہمارا بچہ اچھا یہ نا تولی تیر میں اس کو cool ہونے دے رہی ہوں in the fridge یہ فریزر میں ہی بیٹھا رکھ تو اچھا ایک چیز جو لوگ understand نہیں کرتے ہیں جو میں نے اس دن پڑا ہم اکثر کہتے ہیں کہ گرم چیز کو فریزر میں نہ رکھیں جلدی تھنڈ ہو جاتی جب آپ تھنڈی چیز رکھتے ہیں تو اس کو cool ہونے اچھا یہاں پہ جائے گی اس کے اندر ایک ایک کپ کے کریب نیز اور ایک کپ کے کریب ہی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کریم کا اچھا اس کے بعد ہم اس کے اندر مسالوں میں جائے گا نمک اور تھوڑی سی بلکل ایس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فلیور کے لیے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جو ہماری black pepper ہوتی ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تھوڑی سی بلکل بلک پیپر اس میں جائے گی اچھا آپ اپنے حساب سے کتنی کونٹیٹی بنا رہے اس حساب سے آپ اس کو اپ این ڈاؤن کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کے اندر جائے گی شوگر تھوڑی سی اس سے زیادہ نہیں چاہیے جی اس کو میں اپنے جنی کے اندر کہہ رہی ہوں اس کے اندر ہم تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون شوگر کے ایڈ کریں گے کہ یہ تھوڑا سا جو ہے آہ سالٹی سائٹ کے اوپر جو ہے آپ کا آہ سیلڈ ہوتا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اس کو میں پاوڈر شوگر یا کیسٹر شوگر دونوں میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے یا جو اپنے ریگلو شوگر ہے اگر آپ وہ ڈال کر اس کے اندر تھوڑی دیر رکھ دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کی شوگر ہے وہ یہ اچھے سے جو ہے کریم میں اور میونیز میں ملٹ ہو جائے گی اچھا اب اس کے اندر میں تھوڑا سا کریں گے بلکل ہاں جی نکالیں یہاں پہ کیا یہاں پہ میں پانی کا جنگ دھول رہی اپنا وہ میں پیچھے چھوڑ رہی ہوں تو چھلے کھوڑ بات نہیں نہیں وہاں میرا بیٹا وہ دے پڑا ہوئے پانی کا جاکس یہ بڑا ہوتا ہے جب ساتھ مل کے کھانا بان رہا ہوتا ہے نا کچھن میں ایک بندہ ایک پاس چیز رکھتا ہے دوسرا دوسرا پاس رکھتا ہے وہ سبھالنے والے بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا زرا ہاں اور سب سبھالنے والے کو ڈانٹ پٹتے ہیں میں نے کہا سلی بیٹا اس کی بھنائی کریں یہ ہی آپ کا تھاؤزن پرشنٹ جو ہے بھنائی ہوگی چونکہ اس کے اندر ساری چیزیں رو ہے اس میں ادرک رو ہے اس میں لسن رو ہے اس میں ساری رو ہے اس میں ساری ویجیٹیبل رو ہیں اگر آپ کے یہ مسالہ سائی اس کی بھنائی نہیں ہوئی ہوگی تو آپ کے کوروے کا فلیور نہیں نکل کے آئے گا آپ بیشک اس کے اندر اب بھی تھوڑا سا پانی ایڈ کریں اگر آپ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں تو مجھے نہ کرنے دینا تا ہوں تو یہاں پہ جو ہے ہمارا کریمی سالیڈ کی جو کریم بیس جو ہم نے بنایا ہے بیٹر وہ ریڈی ہو گیا ہے اچھا یہ بتا دو اب یہ جیلی اسی طرح ڈال دی ہیں گرم گرم اوپر جی بلکل اس والے آپ اوپر بیشک ڈال دیں ایسے ہی ایز 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 ہی تو اس میں کیا ہوگا کہ بڑا ہی اچھا سا جو ہے آپ کی وہ ایک لیئر سیٹ ہو جائے گی اس کے اوپر جیلی کی اور ایک کسٹڈ ہم بلکل ایسے ہی ڈریکٹلی باول میں سرف کریں گے اور اس کے اوپر تھوڑی سی کریم اور جو میں نے ایپلز رکھے ان کو میں کارملائز کر کے تھوڑی سی اس کی گارنش کروں گی تو یہ بس چھوٹے چھوٹے اچھا یہ دبین کرتا ہے کہ آپ اپنے حساب سے جو ہے وہ چیزوں کو اپ این ڈ ڈاون کر سکتے ہیں جو چینی ہے وہ تھوڑی ملت ہوتی ہے تو میں اس میں تھوڑے سے مسالے ایڈ کر دیتی ہوں تو اس میں جائے گا نمک حسبزائی کا تقریبا ہم ڈیڑھ چائے کا شمچ اس میں use کریں آپ اپنے حساب سے اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ہلدی جائے گی ایک سے ڈیڑھ ٹیبل سپون کے قریب لال مرچ پاودر جائے گا اس کے اندر اور ساتھ میں سوکر دھنیا بڑا ہی امپورٹنٹ رول رکھتا ہے اس کے اندر تو آپ نے دو ٹیبل سپون کے قریب بھرکر آپ نے اس کے اندر سوکر دھنیا ڈالنا اچھا اس کے اندر کیونکہ یہ ایک گریوی بیسٹ مسالن ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی دڑا مرچ بلکل بھی نہیں جائے گی اور ساتھ میں اور بایتاوئے لال مرچ کے دڑا مرچ کے لوجک آج تک نہیں سمجھ جائی اور ساتھ میں میں اس کے اندر ایڈ کروں گی یہ تقریبا 50 گرامز کے قریب ہمارے پاس ہے کورما مسالہ اور یہ ڈال کر اچھے طریقے سے ہم اس مسالے کو کوک کریں گے اتنا زیادہ یہ بلکل مسالہ جو ہے وہ ڈرائے ہو کے پانی کا اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہے وہ سب ختم ہو جائے یہ دیکھیں نا ہیلو جی سلام علیکم تھوڑا سا آرہا ہے ہاں اوکی اچھا اب ہم جیلی ویلی یہ چیزیں کرتے ہیں آپ لوگ بریک کی طرف جائیں ہسنین سوچ رہے ہیں ہنڈی روٹی پکھانی ہے بچے تیار یا رڑکیاں بچیاں تیار کرنی ہے بچیاں بھی تیار ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ہنڈی روٹی بھی ہو رہی ہے ہم بریک کے طرف جائیں گے بریک کے بعد ذرا میرے خیال سے آپ ذرا میوزک سنا دیتے ہیں بڑا سکھا دیا بڑا سمجھا دیا کچھ میوزک اور ہلا گولے کے ساتھ واپس آئیں بھئی کیا بات ہے امہ لیلہ شمسی ہمارے ساتھ اللہ کا شکر ہے اور آنے بھی نہیں جائیے السلام علیکم اور میری بہت ہی پیاری دوست میری پرانی ساتھی آمنا عجمل ہمارے ساتھ ہیں اب آمنا عجمل تو آپ جانتے ہی ہیں ویریس چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں شیزہ سٹائل کنسنٹرنٹ آلائف کوچ اس کے ساتھ ساتھ ان انٹرپنور اور از یو نو بریلینٹ ڈزائنر اس ویلل ان کا برینڈ آمنا عجمل اس کے علاوہ ان کا سالون کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آمنا ابھی تو سالون اور آمنا عجملات کی تھی ہو رہے ہیں انشاءاللہ اور بھی کچھ اٹسے بعد تمہیں پڑھا چلے گا ایک اور چیز ہونے والی ہے اس کو بیسیکلی نہ سونے کا شوق ہے اسے نہ کھانے کا شوق ہے اسے صرف یہ شوق ہے کہ میں غدوں کی طرح کام کروں اور مجھے سکون نہ ملے آدے سائز کی ہوگی ہے کام کر کر ہوئی بھی شکر ہے یہ تو شکر ہے نہیں مطلب آپ کو نہیں بتا چال رہا آپ تو ڈیزائنر ہیں میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی اور بھی کہے نا کہ اب کوئی نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ 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 بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ زندگی دے سہت میڈم نام بھی کچھ آپ کا ایسا ہے کہ نام لیتے لیتے بندے کا دل چھوتا ہے اچھا آپ نے بڑا خوبصورت گانا گیا پہلے پیار کی بات ہو رہی تھی کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں 90% کیسز جو پہلے پیار کے ہوتے ہیں وہ کبھی شادی کی طرف نہیں جا پاتے اس لیے نہیں کیونکہ لڑکا لڑکی نہیں شادی کرنا چاہتے اس لیے کیونکہ آمنا آپ نے یہ فیس بھی کیا ہے جب رشتوں کی بات ہو رہی ہے لوگوں کی اور وہ اور ہم بھی بات کر رہے ہیں تو آگے سے ہم منتے کر رہے ہیں کہ بھئی ان کی جہاں پسند ہے کر دیں تو گھر بھائی کونسی ان کی پسند ہماری پسند وہ جس نے پوری زندگی ایک اور انسان کے ساتھ گزارنی ہے آپ اس سے پوچھ بھی نہیں رہے اس نے اپنے ساسسر کے ساتھ تو نہیں بچی نے ساری زندگی گزارنی اس نے اپنے ہزبند کے ساتھ چوبیس گھنٹے گزارنے اسلام بھی اس چیز کی اجازت دیتا میں رائٹ ہے اس چیز کا کہ پوچھا جائے کہاں پہ کہہ رہے ہیں کس طرح سے میں لوگوں کو کہنا شروع ہوگی ہوں کہ پلیز پہلے میں برائٹ سے پوچھوں گی اس نے کیا پہننا ہے اس نے اپنی کیا لوگ ڈیویلپ کرنی ہے پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ لوگ کیا ہے مردس کہتی ہی نہیں ہماری مرضی سے آپ کا جوڑا کریں ہم کہہ رہے ہیں اپنی مرضی سے کریں تو آپ ہی شادی کر لیں اور آپ ہی خود ہی اپنا جوڑا بنوا لیں آپ بچوں کو کیوں خراب کر رہے ہیں مجھے آج بھی میرے بھی جنریشن کی جو ماں ہیں اب حمزہ ماشاءاللہ 18 سال کا ہو گئے میرہ آپ تھڑین ہی ہے آپ کو بتائیں آپ ہسلا کریں بھی آپ کا بھی ٹائم ہے اٹھارہ سال کے بچے پیرنٹس کو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں یہ بھی نہیں کرنا کپڑے تک خود ڈیسائیڈ کرنے ہیں کہ ایک اٹھارہ سال کا جوان لوٹا کیا پہنے گا ام سوری اٹھارہ سال کے لڑکے کو اپنے آپ کو خود ڈریس کرنا چاہیے اٹھارہ سال کے لڑکی کو اپنے آپ کو خود ڈریس کرنا چاہیے ہاں آپ سجیشن دے سکتے ہیں ہم پاکستان میں پاکستان، انڈیا، سلنکا، بنگلت بچوں کو کوئی ڈیسیزن ہی نہیں لینے دیتے شادی تو بہت اپنے بڑی اچھی بات کی شادی تو ایک بہت بڑی بات ہے بہت بڑی ڈیسیزن ہے اور سب کی مشاورت سے ہونی چاہیے لیکن جو مجھے چیز چوبتی ہے وہ یہ ہے کہ کپڑے جوتے، ماں جا کے بچی کے لیے اس کے جوتے لے کے آ رہی ہے بیٹی کو لے کے جائیں میں وہ اپنی مرضی کی تھی بجٹ آپ دے دیں بلکل اور میں کیونکہ خود مدر ہوں اور میرے بچے آپ بڑے تو میں اس پونٹ بھی آپ کو بتائیں نور بانو بھی چپ جاتی ہے میرے ساتھ چار سال کی چھٹانگ جیسی تو میں کہتی نور بانو نے کیا پہنے بہت بہت فضول سی چیز کو چپک کرتی ہے تو میں اس کو منا کر دیں جیسے ہر بندہ ایک انڈویجول ہوتا ہے ہر بندے کا ایک چہرہ ہے ہر بندے کا موہ کو ایک جیسا نہیں کر سکتے آپ کتنی ڈینٹنگ پینٹنگ کتنی آپ میک اپ کر لیں کتنی آپ سرجریہ کرا لیں فوٹو کاپی آپ کسی کے نہیں کسی کو بنا سکتے سو آج بات پی اسی چیز سے شروع ہے آپ کیا کہو گے ہومی لیلا یہ جو ایک بہت ہمارے یہاں علمیہ ہے کہ ہر ڈیسیزن ہم بڑے لیں گے بڑے تو اللہ سب کے بڑوں کو ان کے سار پر سلامت رکھے لیکن بڑے ایک ٹائم کے پاس اس دنیا سے رکست ہو جاتے ہیں بلکل پھر اس کے بات کیا ہوگا پھر کون چلائے گا وہ شادیاں جو انہوں نے زبردستی کرائی ہیں اگر ہم اس بات کا انالیسس کریں تو جو ہماری لوئر میڈر کلاس ہے اور جو بلکل ایڈر کلاس ہے ان دونوں طبقات میں زیادہ دیکھا جاتا ہے جو پیرنٹس ہیں وہ انفلوینس کرتے ہیں بچوں کی سوچوں کو میڈر کلاس نہیں تنگ کرتی میڈر کلاس بالکل تنگ نہیں کرتی وہ کہتے ہیں بیٹے آپ کی اپنی کوئی پسند ہے تو بتا دو اور میں نے تو یہ دیکھا کہ میڈر کلاس میں سب سے جو پیاری چیز ہے اول تو کلاس structure exist ہی نہیں کرنا چاہیے but for the reason of explaining ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اب اُدھر میں نے ہمیشہ دیکھا بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے بیٹوں سے پوچھا جاتا بیٹے آپ کی اپنی کوئی پسند ہے ہے نہیں ہے اس کے بعد پھر گفتگو ہوتی ہے اگر پیارنٹس کی بھی کوئی پسند ہو تو ہمیشہ ملایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگ دیکھ لیں بات کر لیں اگر کہیں انڈسٹینڈنگ لگتا ہے کہ ہو سکتی ہے تو پھر آگے کوئی بات چلائی جاتی ہے but elite class میں تو دو کیونکہ بڑے بڑے خاندانوں کی شادیاں ہوتی ہے تو ہم کریں گے تو ہماری پروپٹیاں ایک ہو جائیں گی تو ہماری بزنس بہت ہوتا ہے اور پھر ایک وہ glass ہے جو اپنے بچوں کو نغروں لانے والا کام کر رہے ہیں ایک اور class بتاؤں ایک class وہ بھی ہے جو وڈیرا سسٹم ہے اس میں کیا آتا ہے کہ زمینیں درود سے ہو جا رہی ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اپنی فیملی کے علاوہ کرنا ہی نہیں ہے اور ایک اور چیز کزن میں جو ہم شادیاں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں آگے سے بچوں میں اپنے اتنی بڑی میڈیکل پروبلمز ہوتی ہے بچہ دو ٹانگ بچہ بلکل پیدا ہوا لیکن اس کی ٹانگیں نہیں ہیں کیوں کیونکہ کزن میریج تھی بچے کا جسم ہی نہیں بنا ماں کے پیٹ میں پیدا ہوا تو آدھا بچہ پیدا ہوا تو اتنے مسائل ہوتے ہیں فیلسیمیا کا issue بہت سے میڈیکل پروبلمز بڑھ کے اور زیادہ اگزیجریٹ ہو جاتے ہیں سو کزن میریجز کو اگر بار بار کزن میں شادی ہو رہی ہے تو وہ چیز بہت پروبلیمیٹک ہو جاتی ہے اب مطلب دادہ اور دادی کی بھی کزن میریج تھی کہ بچوں کی بھی کزن میریج ہے وہ پپی کو ہم نے دے دی ہے ہم نے خالہ کو دے دی ہے مگر آج کل کے بچے کہتے ہیں کزن کو ہمارے ویسی بہن بھائی ہیں کم ہو رہا ہے اب نا اچھا اب ذرا سا دیکھتے ہیں کہ ان کی پلانیں کی آسنین پلیز آپ جائیں اور ایک ایک لڑکی سے ایک ایک جو ہماری کنتیسٹنٹ ہے ان سے پتا کریں کہ وہ کیا لوک کر رہی ہیں اور بائی دو وے جہاں پہ ہم نے یہ ضرور کا ہے کہ سوٹ کرنے والی چیز کریں لیکن اگر چیز بلکل آؤٹ آف سٹائل جا چکی اور ٹرینڈ سے بلکل ہی آؤٹ ہو چکی ہے تو اس پہ بھی کومنٹ کیا جائے گا بلکل ایسی ہے جو آئی میکپ کیا ہے آپ کس طرح سے create کرنا چاہ رہی ہیں ایک سمودھ سی لک دینا چاہ رہی ہوں کہ بہت بڑی بڑی کلرپول آئیز نہ لگے لائٹ سی لپٹیک ساتھ لائٹ سا کیونکہ وہ زیادہ کر دو تو وہ پھر عجیب سی برائیڈ لگتی ہے ابھی مجھے میک اوپ پائنٹ کے لائے مجھے یہاں پہ یہ لگ رہے ہیں ان کی نیک آلریڈی کام ہے اور آپ نے نیکلیس بہت چوڑا لگا دیا تو اسے لگ رہا ہے نیک ہے انہی بلکل وہ ساتھ ہی میکس ہو گیا تو یہ چیز ہے یہاں پہ آپ اس کو چک کریں یہ اس کریں گے نا کہ ان کی جب کنٹور ہو گیا تو کافی بیلس ہو جائے گا اس کی بات ہی نہیں کہا رہا ہوں ایک نیک کام ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو سیٹ بھی اتنا ہیوی لگا دیا کہ وہ ایسے لگ رہا نیک بن نہیں ہے پتلی سی لمبی سی نیک کو تو اس پہ زیادہ پہنے اور بات یہ کہ جان ہمیشہ لڑکی کو زیور پہننا چاہیے زیور کو لڑکی نہیں پہنانی میک اپ کے بھی یہی بات ہوتی ہے میں آمنا اور میں ہمیشہ یہ دسکاز کرتے ہیں ایک دور آمنا نے ایک برائیڈ کا جوڑا مجھے یاد ہے تو میں نے کہا آمو اتنا لائٹ تو اس نے مجھے کہا کہ جوگن اس لڑکی نے سپیشلی آ کے بار بار اس کی فیملی کہے بار دیں بار دیں اور وہ بچی بار بار کہے کہ پلیز آمنا آنٹی آمنا آپا مجھے بہت زیادہ نہیں ہیوی پہننا ہم نے فنکشن میں کوئی سٹنگ رکھی ہم سارے گھومیں گے پھریں گے تو اگر میں اس طرح بند کے بیٹ جاؤں گی تو ہم نے تو انہوں نے وہ سٹیج والا سسٹم نہیں رکھا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ آمنا نے برائیڈ کو دیکھا اور وہ اتنی سی تھی اتنی سی پاریک سی بچی پہ اتنا کچھ دھوپ تو کہ تو چلے میک اپ بھی ہوتا ہے جنری بھی ہوتی ہے اتنا کچھ ہوتا ہے پھر لڑکی کیا کرے بھی ٹھیک ہے چلے سو آپ کو اب جیسی ایک بات بتا دیئے اب آپ کی مرضی ہے آپ نے اتارنا ہے نہیں آپ نے رکھنا آپ رکھیں لیکن فائنل لوگ پھر انہی چیزوں پر ڈیسائیڈ ہوگی سمجھ رہی آپ ہمارا پوائنٹ ہے آپ کو ایک پوائنٹ دینا آگے آپ اس پوائنٹ کو ایک نولیج کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے لیکن ججمنٹ ان لوگوں نے ہی کرنی ہے ان دونوں نے اور ہسنا ہے ان میں سو آگے آپ کی مرضی ہے آپ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ کا بلشن زیادہ پینک پینک سا ہے نیچرل نہیں لگ رہا مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرپ کر رہا ہے موہ سیدھا کرتی ہو اپنی بیٹی یہ دیکھیں بہت ڈیفرنٹ سا لگ رہا ہے یہ ایک بات ہے پرابلم کیا ہوتی ہے وہ جو ہم اکثر کہتے نا ہائے برائیٹ دے موہتے تھپڑ مار کے بٹھایا ہے یہ وہ تھپڑوں والی بیٹے بہت خیر ابھی وہ کر رہی ہیں صاف میں سا ہے بلکل آپ کے لئے فلس پوائنٹ آپ اس کو ٹھیک کر سکتی ہیں ایک رسٹر کلر کا بلشن یا تھوڑا سا مرون تھوڑا سا جو پھنک بلکل الہیدہ لگ رہا ہے یسے آپ نے دیکھیں میں نورمالی پنک لپسٹک لگاتی ہو لیکن آج میں نے کیونکہ مجھے نہیں سوٹ کرتی ریڈ ریڈ تو میں نے اورنج میں چلی گئی کیونکہ پنک اس کے ساتھ کلیش کرنا تھا جی نیکسٹ جی انہوں نے تو مجھے سامیہ وہاں بیٹھے بھی دیکھ رہا تھا چھوڑیے گا ایک منٹ پریس انہوں نے لپسٹک پہلے ہی کر لیا اور میں دیکھ رہا تھا کہ بتا رہی کس طرح کیرمینیان چاہے ہاتھ لگے گا یا کچھ بھی ایسے دیکھیں ہر ایک اپنا سٹائل ہم سٹائل پر نہیں کومنٹ کریں گے دیکھیں کچھ لوگ لپسٹک پہلے لگا دیتے ہیں اور کنسیل پہلے کر لیتے ہیں پھر وہ باقی چیزیں کرتے ہیں سو از لاغ از اینڈ ریزلٹ ٹھیک آئے ہمیں غرض نہیں ہے ہم صرف آئی میکپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بیٹس کرتے ہیں بنا کیا رہی ہے لوگ لوگ برات کی ہے اور اس کی ایسے بڑی نہ لگا برجان جب آپ کالی لپسٹک لگائیں گے اتنی اور اتنے ڈارک آئیس کریں گے تو وہ تو ایسے بڑی لگے گی دونوں چیزیں زیادہ ہوگی بیٹا ایک سیکن اب بہاں پہ سکرین پہ دیکھیں دونوں آنکھیں کیا آپ کو لگ رہے کہ بچی ٹھیک لگ رہی ہے آگے آپ کی بردی اس وقت آج ہیلوین کی لگ رہا ہے کہ آپ تھیم لے کے آگے چل رہی ہیں میری جان آپ کو صرف ہم مشورہ دے رہے ہیں اگر آپ نے نہیں سننا تو اس میں کوئی اسیو نہیں ہے تو جو بات کہہ رہی ہوں وہ آپ سن لیں میری جان ابھی تو ہم آپ کو تھوڑی ایڈوائیس کے پوائنٹ او بیو سے پہلے آپ کو کچھ چینج کرنا ہے تو کر لیں اگر آپ اینڈ ٹائم پہ پر کہیں گے کہ ہم کوئی گائیڈنس دے دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ایک مشورہ ہے آپ کی مرضی آپ نے جو کرنا ہے تین لوگ جج کرنے کے لئے بیٹھئیں من بتا دیں گے آپ جانگی انشاءاللہ جاتے ہیں بلکل ایسی ہے ایسے ایسے اگلے کے مو پہ جب آپ چیزیں مار رہے ہوتے ہیں جس پر کوئی سامنے موڈل بیٹھی ہوئی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے کہ وہ بچی آئی وی ہے آپ کا یہی کام کرانے کے لیے لیکن برائیڈ کے ساتھ آپ ایسے کریں گے تو دیٹس نوٹ نائی تھا ایک سیکنڈ میں ذرا بات کر رہی ہوں ایک سیکنڈ بیٹھے ہاں so the point is that at the end of the day ایک طریقہ ہوتا ہے ایک ڈیکورم ہوتا ہے make up کرنے کا بھی کوئی بندہ آپ کے سامنے اپنا چہرہ جو بڑا سینسٹیو ہوتا ہے اور نیک اس پہ اگر آپ زور زور سے make up لگائیں گے اور بچے کے چہرے کے ساتھ کھیچاتا نہیں کریں گے مجھے آج بھی یاد ہے ایک بہت فیموس make up artist جن کا بہت اچھا make up ہوتا تھا ان کا 10 year total 6 مہینے کا تھا اس کے بعد لوگوں نے ان میں انٹریسٹ چھوڑ دیا کیونکہ وہ اتنے اگریسیولی make up کرتی تھی موہ پہ cuts لگ جاتے تھے میرے تو ایک دبا انہوں نے میرا بھی make up کیا تو ان کے موہ پہ میرے موہ پہ bruise آ گیا کیونکہ وہ اتنے زور زور سے ایسے ایسے دبا رہی تھی میری skin sensitive ہے میرے پورے یہاں پہ کتری زور سے کیا ہوگا بار بار پاپ کو ایسے ایسے مارنا تو پلیز make up ہاتھ ہلکا رکھیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہوا میں ہاتھ چلنا چاہیے اگریسیولی make up کریں گے تو تکلیف ہوگی make up جس کا ہو رہا ہے brush's کا use بھی جو ہے brush's کا use گنڈی quality کے brush use کریں گے وہ موہ پہ لگیں گے لگے گا کانٹے موہ پہ لگ رہے ہیں آپ کو تو پتائیے گا soft ہونے چاہیے جی next جی یہ اچھا کہہ رہی ہیں اور اب یہ آپ نے ان کو کنٹورنگ کیا ہے اب آئیں make up کیا کریں گے آپ ان کو چک ہے چک ہے چلے cup کریں مزید دیکھتے ہیں and finally ہماری جو لاس موڈل ہیں ان کا make up کیا کیا جا رہا ہے بیٹا زرہ مو سیدہ کرتی ہو جان ہاں straight تاکہ کیا میرے میں ہم دکھا سکے آپ کو نہیں لگ رہا آپ نے بہت زیادہ بلیک اور لمبا لمبا کر لیا آئیس بند کریں اور بہت زیادہ اتنی آئین کی پفینس نہیں تھی پہلے لیکن مجھے لگ رہا شاید اب زیادہ ہو گئی ہے اس کو آپ دیکھ لیں برحال ٹھیک ہے اس سے اس کا تعلق دو تین چیزوں سے ہوتا ہے make up سے allergy تو نہیں ہو رہی کیا اور کس quality کا make up یوں کیا جا رہا ہے eyelashes تو نہیں بچی کو چھو رہی آپ نے کس طریقے سے make up کی ہے بیٹی تو وہی تو بات ہے نا یہی تو چیزیں ہوتی ہیں انہی کا تو ہم نے خیال رکھنا ہے کیونکہ دیکھیں ہم کسی کا چہرہ ہے body کا سب سے sensitive area ہے so اس وجہ سے تھوڑا سا ہاتھ ہولا آئیے سینہ بیٹھ جائیے اب یہاں پہ ایک بات کہہ کے میں بریک کی طرف جاؤں گی جو میں سب کو کہوں گی glitter اور glittery eyes ایک وقت پہ بہت ان تھی اس سیزن میں بلکل بھی ان نہیں ہے بلکل بھی zero بلکل تو جو اتنا glitter سب نے آنکھوں پہ لگا دی ہے یہ ہم کیا last year کے trends کو لے کے چل رہے ہیں ذرا اس کے بارے میں بھی تھوڑی سوچ وچار آپ لوگ کریں اور اگر تھوڑا manage ہو سکتا ہے تو کر لے اب تو matt لوگ ان ہے ہم لوگ اتنا موٹا I don't know guys but good luck to all of you اب اس کے بعد ہم final look ہی دیکھیں گے break کے بعد واپس آئیں گے تو یار لیلا کچھ گانا بھی سنا دیں میری شہزادی break کے بعد اور break کے بعد آمنا تھوڑا سا برائیڈز کی سٹائلنگ اور ان چیزوں پہ بھی discussion کریں گے after the break بھائی کیا بات ہے شدید رومانٹک گانے آج آپ گاہ گاہ کے ہمیں محزوز کر رہی ہیں چیک کریں میں نے محزوز کا ورڈ بھی سیکھ لیا ہے واو میں تبہ اس اومر پہ سیکھ رہی ہیں پہلے سیکھنا چاہتا اٹھ میری سیلی زرہ کوئی کام دا کام دیسی کر رہی میں نہیں چک سکتی یہ میں اٹھوں گی اس بیری دوہریز یہ دیکھیں ہاں میں اٹھ اے پیڑا سا نہ کرو اے پیڑا سا اے پیڑا سا کوڑی پایے گی تو دکی ہوئے گا یہ کھوڑا سا یہ آلم چنہ کے لیے آپ نے آؤٹ فٹ منایا ہے نہیں یہ کیا ہے اوہ واو یہ بیک سے تریل ہے ہلڈ آن ستریٹ کے ساتھ یہ تریل ہے جی جی یہ اس لیے کیونکہ کہ تریل ستریٹ کے ساتھ فرنٹ سے ستریٹ ہوگا یہ بہتو یہ بہتو اصل میں اب یہ دیکھے پیچھے یہ تریل ہے میلا لے سوچو کہ ابھی ایونٹ پہ بھی بندہ اس ٹائپ کی چیز پہنے یہ دیکھے پیچھے سے یہ تریل ہے ٹھیک ہے اور کام دیکھے کتنا خوبصورت ہے اور دبکے کا ہے سارا زیرو کا کام ہے آل ہینڈ ہینڈ ورک ہینڈ ورک ہینے زیادہ کرتی ہوں اچھا اب ایک سکند میں اس کو گھما رہی ہوں یہ ہوا اب فرنٹ اس کا یہ ہے شورٹ فرنٹ سے یہ اتنا لامبا ہے کہ آپ کا فرنٹ بطب آپ بیسکلی اس طرح سے بنایا ہے کہ پیچھے ٹریل بھی آئے لیکن ایٹ سیم ٹائم چلنے میں کوئی دکھت اور لہنگا بھی اس طرح ہے کہ فرنٹ سے یہ کیونکہ یہ نیچے سے دکھے گا بیک سے یہ بلکل لائٹ کیونکہ یہ نیچے سے دکھے گا کیونکہ یہ نیچے سے دکھے گا کیونکہ یہ نیچے سے دکھے گا اور دبتا تو ماشاءاللہ ایسی بڑا خوبصورت اس کا دبتا بات پیار ہے یہ اچھا اس کا دبتا ہم سٹوڈیو میں چھوڑا ہے اس کا میکسپلین کر دیتے ہوں ٹھیک ہے ادھر آئیے اوئے ماشاءاللہ یہ دیکھے ہیں اتنی خوبصورت چیزیں جو ہیں جلنچ رہی ہے کون کون سٹی یہ اس کی موضع وہ نکل گئی ہے ہاں نیچے اچھا کیان کان کے بات پو اس کی پھٹ گئی ہم سے نی نی وہ موجہ سمجھ آگئی تھی وہ کچھ اندر آگئی تھی وہ اچھا ہوتا ہے اچھا اس کے اوپر ہم نے یہ واپیس ہے بیوریفول اس کا دبتا ہم بھولائیں اس کی باک ٹریل ہے دبٹے کی ہے ایدھر یہ پڑھا ہے میک اپ روم میں ویسے بات وہ یہاں اچھا نہیں لگ رہا تھا ریک میں تو میں نے نکال دیا اس پر بیلت ہے بیلت اس لیے کرتے ہیں کہ بلکل ڈرس کو نا کنٹور کر دیتا ہے اب دیکھو نا یہی شرٹ یہ پورا اوٹفٹ جو ہے ویڈ دو بٹا پہنے تو آپ کے برات کا اوٹفٹ ہو گیا جی بالکل اگر آپ جس کو ایسے پہنے تو فورمل میں پہنے فورمل بھی آپ کا ہو گیا اب اس کی بیک آپ دیکھیں گے تو دیکھو نا پھول ہی کورڈ ہے یہ دیکھو یہ بیک میری ایک کزن ہے وہ ہجاب کرتی ہے تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اسی ٹائپ کا ایک ڈریس پہنا ہوا تھا اس کٹ کا اور اس نے سر پہ ہجاب پہنا ہوا تھا اور ہجاب کو اس نے پہلایا ہوا تھا ہوا یہ کہ وہ جو ہوتا ہے کہ پھر آپ نے ہیوی سا دوبٹہ بھی لیا آپ نے ہجاب بھی لیا تو اتنے زیادہ لیئرز ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی پھر کری کرنا آج کل تو ہجاب بلی بہت برائیڈز آ رہی ہیں اور اور یہ ایسی برائیڈز کے لئے بڑا پرفیکٹ برائیڈز ہے اور یہ بھی سارا ہینڈ ورک ہے آپ دیکھیں ساوڈی میں کتنی ویڈنگز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کہ ایک بڑا سا گاؤن پہنا ہوا ہے خوبصورت سا اور سر پہ انہوں نے سر پہ ہجاب ہوتا ہے اور ہجاب پہ بھی بھرویڈری ہو رہی ہے بہت پیاری آپ تو برائیڈ جو جا ہاتے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ زبردستی انہیں کہا جاتا تھا کہ بیٹا آپ نے شادی پہ سارنی کور کرنا تو یہ کیا بات ہو جس کی جو بلیف سسٹم ہے جو سسٹم ہے وہ اس حساب سے چلے یہ بھی میں پیرنٹ سے ریکویسٹ کروں گی میں نے ایک یہ بھی فیملی دیکھی تھی کہ سیاپا میرا کیونکہ بیس فرنڈ بھی ڈیزائنر ہے کامی اس کے پاس آئی اب وہ کامی کہہ رہے ہیں کہ کہ میں ایسے کر کے اندر کے لئے پیس بنا دوں گا تاکہ یہاں پہ وہ کام آ جائے گا اور اوپر سے پہ ڈبٹا آ جائے گا ماں کہتی ہے نہیں یہ ہجاب اس کا شوق ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن شادی پہ یہ پروپر تیار ہو تو وہ بار بار کہے کہ امی میں نہیں کروں پتہ کبھی کبھی نہ وہ پریشر ہوا ہوا ہوتا ہے کہ یہ والی لوگ ہونی چاہے تو بچے بھائے اگر جیسی اس بچی ان دیکھیں ریلیجوس بلیفز کے اوپر ہمیں بلکل بھی کومنٹ نہیں کرنا چاہیے نہ ہمارا بند ہے اگر بچی اپنا سر کور کرتی ہے اور وہ کورڈ سر کے ساتھ اپنی شادی کو ارنا چاہتی ہے تو وہ اس کی ایک پرسنل چوائس ہے ہمیں اس میں نہیں بولنا چاہیے بلکل اور اس پہ اب تو کام آ رہا ہے اتنے اچھا ہجاب سیٹ کر رہی ہیں مادہ پٹی سٹائلک وہ آجاتا ہے ساری میک اپ آٹس سیٹ ہی آج کل ہجاب کر رہی ہیں ہائی گوٹے کا دوبتہ اچھا یہ میں پتہ ہلکا لے کے آئی تھی کیوں لائی تھی یہ بتاتی ہوں وہی جو میں نے آپ سے بات کی تھی ابھی دہرہ برائیڈ اور لوگ بھی ہوتے ہیں نا برائیڈ نہیں بڑ برائیڈ نہیں آور ہونا چاہتی بھائی وہ چاہتی ہے کہ وہ کمفٹیبلی گھومے پھرے تو لائٹر آپشن بھی تہن ساتھیں اور اس کے ساتھ دوبتہ بھی بھی کر ساتھیں اگر برائیڈ کے لئے ہے تو مگر یہ میں ساتھ دولھن کے ساتھ پہنے ہوں یہ آپ پکڑے میں ساتھ ایکسپلین کرتی ہوں اپنا مسئلہ اگر آپ نے برائیڈ کے لئے بنانا ہے تو آپ ہیوی دوبتہ کریں تو آپ اس ٹائپ کا ایک ہیوی دوبتہ کریں یہ ہو گیا ساتھ میں آپ دیزائنر کو کہے کہ اس ٹائپ کا بھی آپ کو ایک دوبتہ بنا دے یا کہہ دے کہ مجھے لائٹر دوبتہ چاہیے اگر آپ نے اپنے پہ بھی پہنا اور پھر آپ نے اس کو آپ ساڑی سٹائل بھی بنوا سکتے ہیں ایک اور چیز اب اس سے ہی میرے ذہن میں آئی ہے اب یہ کلر اور ہے ریڈ کا اور یہ کلر اور ہے ریڈ کے بہت سارے شیڈ آپ نے کوئی اور پینا ہوئے تو ریڈ کا ہر شیڈ ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتا یہ بلکل نہ کہیں کہ یہ ہی ریڈ ہونا چاہیے میرون نہیں ہونا چاہیے اس کی بلینڈنگ آف ریڈ نہیں ہونا چاہیے ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے ہر کلر ہر بندے کو سوٹ نہیں کرتا اور اس لیے ہمیں تھوڑا سا اس چیز کا خیال بھی کرنا چاہیے اچھا یہ اورنجز اور میرون میں یہ سپیشلی ان کے لیے ہیں جن کو لال پتاخ نہیں سوٹ کرتا اور یہ کلر بھی ایسا ہے اب اس کے ساتھ اب جیسی کے برائیڈز اس کے ساتھ اورنج کا لائٹر پیچ کا بڑا اچھا اپنے آپ نے لگائی ہے تو بہت ہی اچھی لگی مجھے آپ کو آپ کو بتا ہے اس کے ریڈ کے سرٹن ٹونز مجھے سوٹ کرتے ہیں اب اس کے ساتھ اگر میں یہی وڑا ریڈ پینتی مجھے سوٹ نہ کرتا زرہ مرونش میں جاتی ہوں وہ بہتر لگتا ہے مرون اس کے ساتھ کلیش کرنا تھا تو میں نے اورنج اٹھا لیا اچھا یہ دیکھو یہ ڈبل لیئر ہے تو میں ایسی بڑی اچھی لگتی ہوں ہم دونوں دوسرے کو بہت پچاند کرتے ہم ایک دوسرے کی تاریفی ہم دوسرے کی کرتے رہتے ہیں جنیون بھی ہوتی ہے آج کل دونوں کی جنیون چل رہی ہے اچھا اچھا یہ ڈبل میں نے لیئر اس لیے بنایا کہ لہنگا پیننے کی ضرورت نہیں پڑتے یہ ماکسی بھی لگتی ہے اور لہنگا بھی لگتا ہے آسوم آسان ہے بہت وان پیس وان پیس ہندل کرنا آسان برائیٹ کو چلنا آسان سلیوز لگانی ہے تو سلیوز لگ جائیں گی سلیوز پہننا ہے تو سلیوز پہننا ہے تو سلیوز پہننا ہے اپشنز انلیمٹی ہے میں ایک بات ضرور کہتی ہوں کہ بھئی جب برائیٹ تیار ہوتی ہے تو اس چیز کا ہمیں خیال ضرور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کیری کر سکتی ہے وہ کس میں کامفٹیبل ہے ہم زیادتی کرتے ہیں برائیٹ کو اپنے حساب سے تیار کر دیتے ہیں Also always ask the girl what she wants اور یہ تو بہت بلیمے کا آؤٹفٹ اکسر بچی سے پوچھا ہی نہیں جاتا صرف اس کا ناپ لے کے بہت جاتا ہے خود سے بھئی سکن ٹون ہوتی ہے سو چیزیں ہوتی ہیں کسی designer اور بلیمے کے آؤٹفٹ میں اتنی variations ہیں اب ساڑی کے ساتھ بھی مجھے ایک بات بتاؤ designer پہ جانا کیوں ہے اگر منمانی کرنی ہے make up artist پہ جانا کیوں ہے اس کو خود ہی بتانے کہ کیا کرنے ابھی تک پوری فیملی آتی ہے ابھی تک پہلے اب بیچ میں بیچ میں ہونے لگا تھا بچھلے سال تک کہ bride آ رہی تھی اس کے ساتھ groom آ رہا تھا اور ساتھ ایک مدریا اب پوری فیملی آ رہی ہے بلکل اچھا وہ سارا انم کی جو expression آنا وہ بہت ہی فنی ہے اس وقت اور مجھے لگ رہا ہے کہ کھانا بھی تیار ہو گیا جی بلکل کھانا جو ہے وہ تیار ہو گیا میں نے کہا انم تم بیٹھ جاؤ تم ریلیکس کرو ابھی اس وقت make up چل رہا ہے but i felt کہ ابھی ضروری ہے دکھانا اس لیے کیونکہ آپ کے سامنے کوئی چھتیس چیزیں بنائی ہے انم نے اور یہ پندرہ منٹ سے ریڈی ہیں ہاں جی کیونکہ ہمیں ٹائم نہیں مل رہا تھا آپ کو دکھانے کا تو اس وجہ سے میں نے کہا ابھی دکھا دوں it's done جی بلکل اور جو میتھے ہیں وہ ہم نے فریزر میں رکھے ہیں تاکہ وہ ٹھنڈے ہو چاہا اور ابھی بس روگنین آن آنے والے ہیں تو مطلب complete meal ready آپ کے بس دو درہ میٹھے بیٹھا نکال کے آپ کو پکڑا دو تاکہ ہم یہ بھی دکھا دیں کہ جو دونوں ویریشنز میٹھے کی بنائی ہیں sorry انم i know کہ آپ نے ابھی next break میں دکھانا تھا but next break میں ہم نے اب سب کی final look دکھانی ہے so اس وجہ سے وقت کم مقابلہ سخت ہونے کے پونٹ یہ سارا انم نے تو پتہ ہی ہے تمہیں عامو انم تو ہمارا پرانا بڑی ہے اور میرا تو بچہ ہے اسی کسٹڈ بنا لیا ٹرائی فل کے ساتھ apple and macaroni salad بھی تیار ہے korma بھی تیار ہے salad ویسے بھی تیار ہے رائتہ بھی ہے بھئی برات کا کھانا برات کا کھانا ہمیں جانا ہے break کی طرف break کے بعد جب ہم باپس آئیں گے اب آپ تینوں ایک دوہ جا کے دیکھ لے make up اور سے سارا کچھ break کے دوران کیونکہ اب decide ہوگا کہ ان 6 brides میں سے winning bride which make up artist will win یہ آپ لوگوں نے decide کرنا ہے اور اس کے ساتھ چار ان میں سے contestants آگے جائیں گے اور دو آج eliminate ہو جائیں گے کیونکہ کل ہم جب ولیمے کی look کریں گے تو ان چاروں میں سے پھر decide ہوگا who is the winner جو رہ جائیں گے سو سکس میں سے آج دو لوگ eliminate ہوں گے اور پھر ولیمے کی طرف وہ چار جو بچ جائیں گے وہ ہوں گے اور پھر ان میں سے final decision کا لیا جائے گا who is the winner right ہسنا ہے بالکل ایسا ہے so ہم break کی طرف جائیں گے break کے بعد واپس آئیں گے لیکن ایک بات کہہ دوں اگر کہیں بہت ہی برا make up ہوا ہوگا تین لوگوں نے بہت ہی برا کیا ہوگا ہم تین ہی eliminate کر دیں گے یہ میں ایک دبا clear کر دوں بات اگر ایک look ہی نہیں ہی ہو رہی کہ اس کو آگے لے چلے تو پھر what's the point so break کے بعد یہ سب decisions لی جائیں گی آپ دل تھام کر رہے but don't worry major decision کے بعد لیلا سے ہم گانا بھی سون لیں break کے بعد welcome back from the break viewers میں نے کہا تو کچھن سے باہر نکل باہر نکل چل نکل آئی اچھا کیونکہ یہ decision difficult ہے ہماری brides تیار ہیں ماشاءاللہ سے سب سے پہلے تمہیں آپ 6 کے 6 contestants کو یہ کہنا چاہوں گی great job guys very good job اور اس کا reason یہ ہے کہ on air آکے اپنے set up سے باہر کسی کو بھی تیار کرنا آسان کام نہیں ہوتا سو چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں کبھی کوئی extension نہیں چل رہی extension wire نہیں چل رہی کوئی چیز رہ گئی کچھ میں سو گیا so the point is آپ سب نے بہت اچھا کیا لیکن کیونکہ ایک competition ہے اور کل چار لوگوں نے آگے جانا ہے so اس point of view سے ہم چار بیسٹ کو نکال رہے ہیں لیکن ہم نے بلائے تو چھے بیسٹ ہے نا اب ان چھے بیسٹ میں سے بھی تو ہم نے limit کرنا ہے اور کل پھر چار میں سے ایک ہوگا بٹ یہ جو سکس لوگ ہیں ویورز یہ وہ ہیں جن کو کام دیکھ کے ان کے ڈیموز لے کے چھتیس چیزیں کر کے یہ بچے یہاں پہ یہ بچیاں پہنچی ہیں یہ خواتین یہاں پہنچی ہیں سب سے پہلے تو great job guys میری طرف سے اب برے والے کام یہ کریں گے یہ جگہ آپی کا small ٹکی پہک آگیا یہاں پہ اس نے کوئی غلط فیصلہ کرنا ہوگا اس سے کراؤں گی تو جس نے دشمنی کرنی اس سے کرے ٹھیک ہے okay guys over to you guys Anam اور میں end میں بولیں گے dude you are a full head to toe stylist سب سے پہلے آپ کا opinion مجھے سب سے بہتر بولا گیا سب سے بہتر بولا گیا بیٹھے آپ کی شکل کی وجہ سے نہیں میک اپ کی وجہ سے شکل تو آپ سب کی بڑی پہلی ہیں میری شہزادی نے میری شہزادی نے میری شہزادی نے ہیسے کیا میں نے کہا پتر بہت تو آپ وہی خوبصورت لیکن میک اپ اس دمین کی ایک چیز لگ رہی ہے صرف ویس بہت ویٹسی ہے ایک سکے پہلے یہ بتاؤ کہ کن کا آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہا کن دو کنٹیسٹنٹس کے میک اپ میں آپ کو یا کمزوری لگ رہی ہے یا آپ کو لگ رہی ہے کچھ کمی ہے انہم آپ بھی بولو آپ سے زیادہ میک اپ کو شوق ہی نہیں ہے یہ لگانے والی ہے تم لوگ کرنے والے ہو یہ بولنا بڑا مشکل کام ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے اب ان کی شکلیں اتنی پیاری ہیں میں کیا آتھو رو ان کو کیا بندہ کہے برا کہہ نہیں سکتے گندیس شکل بنا لو تاکہ میں کہو کہ یہ والی یہ والی ٹھیک نہیں کچھ کار بھی دو مجھے کیا دیکھ رہے ہیں کیوں کہ پورا کھنا بہت مجھے ہی دیکھے جا رہے ہیں وہ ہم کو نہیں دیکھتے کہ آپ بیست ہی کریں میں کیوں کروں میرے پاس مجھے اس ٹائم سب میں دیکھا جائے تو مجھے یہ نہیں ٹھیک لگ رہی سٹائل دیکھیں سارا محس ہوا ہوا ہے سمیا خالد یہ سارا سٹائل محس ہوا ہوا ہے اور پھر اس طریقے سے بیس بھی اس طرح سے نہیں گیا اور فیس کے کوڈنگ بھی نہیں جا رہا بھی تھوڑا ساتھا تھوڑا پاگیا جن اور یہ اور ادھر سے اگر کہنے بعد آئیس کے کوڈنگ تو ان کا نہیں جا رہا مجھے یہ ایک یہ دو سمجھ نہیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ فاوزیا فاوزیا نواز اور ان کے ساتھ ہے ارم لپ شیپ بیلنس نہیں ہے بیس بھی مطلب ایکسرا فیارا ہے اور پھر وہ جولری ہی جولری ساری وہ نظر آ رہی ہے بس اس میں مجھے لپس اور جولری ہی ہی ایشو ہے اور آئیس تو ٹھیک اور کوئی ثرد کنٹسٹنٹ یہ دیکھیں نا کہ ان کے فیس کے اور ان کے ہاتھ کے کلر ہیں بیٹا ہاتھ اپنا اوپر کرو گی میری جان اپنے ٹون کے مطابق ان کا بھی یہی ایشو ہے مگر ویسے ان کا اوورال میکب اچھا مجھے اب سب میں سے اگر بات کرو ان کا اور ان کا دونوں کا ان کا ان کا اور ان کا میں بھی یہی کیا ایک تو اس کی ہے اگر بڑی اسی ناں گیا بچی کی اور انہیں بڑا اچھا کیا کہ سیٹ نکال دی آپ کتنا سیٹل لگ رہے ہیں اچھا پت میں بابتال یہی تو بات ماتے کرتی ہے کہ آپ کو ہم نے ایک طرح سے ہنٹس تھی سب کو کہ یہی ایشو ہے جس نے اس ہنٹ کو سن لیا اب دیکھیں کتنی ماشاءاللہ سین ہماری شہزادی لگ رہی ہیں اس کو ضرورت نہیں ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پہ بھی کوئی میک اپ کی ضرورت اور جوری کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب نیک زرہ سی شورٹر ہوتی ہے تو آپ نے اگلے بندے کو اس طرح نہیں کر لینا وہ عجیب سی نا اس طرح کر کے ڈب کڈبی سی لوکاتی ہے اندا so let it be کھلا ایک اور چیز انہوں نے بہت اچھی پک کی آپ کی انہوں نے شیمر دیکھے ہیں اٹھایا انہوں نے اس کو راکھ کرنے کی کوشش کی اور وہ کھلے کی کوشش کی تو آج کل کے بطابق ہے good job انہوں نے بھی شیمر دیوز کی انہوں نے بھی شیمر دیوز کی اور انہوں نے بھی اچھا ہوا انہوں نے بھی اچھا ہوا انہوں نے بھی اچھا ہوا decent اور balanced look بات اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تین کنتیسٹنٹس جو problematic ہیں ایک انہوں کا ہے اور ایک یہ تین کھا تھا میں نے تیسرا کونسا problematic اگر تیسرا میں کسی کو کروں گا تو پھر میں ان کو کروں گا لیکن بہتر ہے یہ دو ابھی ہیں واقعی ہم چل سکتے ہیں تو آپ کے point of view سے ان دونوں کو eliminate کرنا چاہیے لیلا جی آپ کن دونوں کو کہتی ہیں کہ eliminate کرنا چاہیے میں بھی ان دونوں کے رائے کے ساتھ متفق ہوں گی کیونکہ ان کا بھی یہی ایشو ہے جو جولری ہے مجھے اگر ہم سٹائلنگ کے لئے مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ زیادہ ہو گئی ہے اور ان کی بھی میں بات کروں کیونکہ جو فاؤنڈیشن کی جو tone آپ نے select کی ہے وہ match نہیں کر رہی آپ کی natural tone سے آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم شادیوں میں بھی جائیں تو تھوڑا سا دھولن کے ہاتھ میں اور چہرے میں فرق آتا ہے لوگ تو پیر بھی دیکھتے ہیں سب موٹھی دیکھا جاتا ہے پیر بھی دیکھتے ہیں پیر بھی دیکھتے ہیں اور اس میں بڑا problem آتا ہے دھولن کے ہیے اور آج کل تو آپ کو بتا ہے تصویروں کا زمانہ ہے پیر پھر آگے سے لوگ اس طرح گولہ بنا کے مزاق میرے بالکل تو یہ چیز بہت ضروری ہے آپ کو دیکھو 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 خود بھی آپ میک اپ کرتی ہیں سالون بھی ہیں اگر آپ کو دیکھو کیا پوائنٹ میرا پوائنٹ او وی بھی یہی ہے بس مجھے اس کی لپسٹک اور بیسی ایشو لگتا ہے اور ساتھ یہ جلری بہت زیادہ جلری بہت زیادہ ہے جلری بہت زیادہ ہے اچھا اس کی آئیز اچھی بنی ہوئی ہیں اگر تو ہم گوھ سے دیکھیں جو اس نے بلینڈ کیا ہے وہ تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کی ہوئی ہیں ویسے بات میری جان اگر ان کی لپس اتنے ڈاک کرنے تھی تو آئیز آپ کو دو بر کہہ کے بھی آئی ہوں آپ نے سنا بھی ہے انما اچھا مجھے ایر تھوڑا سا مجھے ایسے لگ رہے کہ کیا ان کا فیس جو ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے اس سے ساتھا جیولری جو ہے وہ بہت ان کو overpower کر رہی ہے ہر چیزے دریس سے بھی زیادہ جیولری overpower کر رہی ہے لیکن اگر میک اپ کی بات کر رہی ہے تو میک اپ بڑا سیٹل ہے تو پیال سویسے وہ بھی لگ رہی ہے ہم جن کو eliminate کر رہے ہیں آج بہت پیار اور شکریہ کے ساتھ وہ ہیں آزیا نواز اور اس کے علاوہ سمیا خالد خالد جن کے ساتھ سبا موٹل ہیں بہت ان کے لئے ہم بہت سی تالیاں بجائیں گے اور انشاءاللہ آگے جب ہمارے مزید کامپٹیشنز ہوں گے تو آپ کو پھر ہم یاد کریں گے because the point is مزا تا بات ہے جب ایک دفعہ contestants آ کے جائیں اور پھر اگلی بار واپس آئیں اور وہ وہ win کر کے نکلیں بالکل ہم تو یہ کرتے رہیں گے so two people have been eliminated بہت پیار بہت سے لاڑ کے ساتھ you are beautiful all the girls who have come make-up کی بات ہو رہی تھی چہرے تو آپ لوگ کے mashallah اللہ میاں نے ویسی بڑے خوبصورت بنائے ہیں and like i said جب آپ اپنی جگہ سے ہٹ کے کرتے ہیں چیز تو وہ نہیں اتنے اچھے انداز میں ہو پاتی so the four contestants جو آگے جائیں گے ولیمے کے لئے آپ نے کل تیار کرنا ہے اور ولیمے کے point of view اسے یاد رکھے گا ولیمے کا make-up پراد کے make-up سے almost آدھا ہوتا ہے elegant ہوتا ہے اور اس میں وارڈروب کی بڑی آپ کے باس ماجن ہوتی ہے day کا function آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم day کے ولیمے کے لئے تیار کر رہے ہیں اگر آپ کو لائٹر کلر لے آتے ہیں اگر شام کے لئے بھی ہے ڈاکر کسی ٹون میں بھی جا رہے ہیں تو کتنا کو ڈاک بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بارات پہ اس طرح کا میرون کلر پنا کے پھر اگلے دن جو ہے اتنا ہی ایک اور دارک بلو کلر پناہ دیتے ہیں وہی بلو اگر آئیس بلو میں ہو تو بہتر لگتا ہے جی بہتر but remember models کی skin tone چہرے یہ ساری چیزیں matter کریں گی so tomorrow we will do والیمہ congratulations to the four contestants who are آگے بڑھیں گے great job امی لیلا گانا سلا کے سنا کے تھوڑی سی depression گانا سنا کے گانا سنا کے شو ختم کر دیں سلا ہے تو سلا بھی دیں جگانے والا نہیں جگانے والا میر بانی سارے طبق ایسی روشن کر چکی ہو تم ہمارے over to you میری جانا موسیقی موسیقی